کل چار تریق نو جوتی جو سماندہ گرپورو ہر سال دی تران اس سال بھی گردوارا نانک پیاؤ ساہیوکھے سیرے امرتویلے توں شامہ تک بڑی شردہ اتشاہ نل منایا جارہا ہے سنگتہ پرتی بینٹی ہے کل چار تریق نو گردوارا نانک پیاؤ ساہیوکھے وچڑ کے حاجریاں پر کے ہر جس بانی سرون کر کے اپنا جیون سفلا کرنا جی آج سبینتی پروان کرو گے آپ جی دکوٹ کرتنوار واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح واہ گرو ساہیو جی جے ہوں جانا یا کھانا ہی کہنا کتھن نہ جائی گرہ ایک دہے بجائی سب ناجیاں کا ایک داتا سو میں وسر نہ جائی گریب نواز شری گرو گرانت صاحب مہراج جی دی پویتر حضوری اندر سات گرو گرو ہار کرشن سچے پادشاہ جی دی پویتر چرمشو پراپت مقدس ترپی سکھی دے پرچار دے کے اندر گردورہ شری بنگلہ صاحب اکھے بڑی عقیدت نال بڑی شردہ نال بڑی پاونہ نال آپ گرسیخ جوڑ بیٹھے ہو اور پاگاملیاں روحاں تانشری گرو گرانت صاحب سچے پادشاہ مہراج جی دی لڑیوار وچار نو سرون کر رہی ہیں سب سے اوپر گر شبد وچار ڈٹھے مکت نہ ہو بھئی جچر شبد نہ کرے وچار گل کےول بارلی درستی دی نہیں ہے گلتے گرو دے حکم نو سمجھن دیئے سمجھ کے کماؤنڈ دیئے مہراج نے بکشش کی تی بانی دی وچار نو سمجھن دا یتن کی تا جاریا فریاد ایسا عبد چرنج سیرتے ہاتھ رکھن سات گرو سوچی مات دین آگاز بود بانی اسی علپاگ جیو سمجھ سکیے اسی بوجھ سکیے سات گرو بجا دے وے گرو کی اسی سانجی کرو سارے اکواری پیار چاکھو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح شبد تو اسی سنے آن پیوٹر شبد دی رہاؤ والی پنگتی گرو صاحب جنہوں انڈر لائن کر رہے جتے ساڑا وشیش تیان کے اندرت کر رہے جتے رکھ کے مہراج کہندے ہیں سمجھن دا یتن کرو ٹھہرو ہر جیو کرپا کرو میرے پیارے تیان نا سمجھن ایس بچن سانو کھائے تی آکے کی کہا جی سب تو پہلا کرپا کرو میرے پیارے ہونے کرپا کرو کہنا اصل وچ سارے ہنگکار نو پاسے رکھنے ہیں جنو ہاتھ جڑ دے ہیں تی اسی آن کہندے ہیں ابھی مہراج جی سرنی آیا پروسے آیا کرپا آیا تو اڈی بخششنا لی آیا ہاں پروسہ تاک کے آیا تو اڈی شارن وچ آیا ہاں تی اے پہلا ہی بچن جڑ ہے نا بہت سارے پیوٹر بچن سی بین تی روپ چھ بول دیا کرپا کرو دین کے داتے میرا گونا آب گننا بچارو کوئی کرپا کرو کہنا اے ہی اصل چہہنگکار نو شدنا ہے مان تیاغنا ہے سو پہلا سبک ساتھ گر جی دائے ہے پہہنگکار تیاغ چوڑی اڈ منگتا بان جا چک ہو مان نیوہ کرن دی جا سیک ٹریننگ سینٹر ہندہ نا ٹریننگ سینٹر وہ تھی ابیعاس کروایا جاندہ ہے تی او ابیعاس یہ سواستے ہندہ پہ ساری زندگی او ابیعاس او گون جندگی دا گینہ بن جائے اے گروہ نانک دا ٹریننگ سینٹر ہے سنگت گردوارا اے تھے سب تو پہلی ٹریننگ ہے دو ایک کار جوڑ کروں ارداس ہتھان دا جڑنا بینتی دا ہونا سیر دا چکنا مان دا نیوہ ہونا جا چک بننا اے ٹریننگ دا پہلا سٹیپ ہے پہلا قدم ہے ٹریننگ دا ہوئے نمانی ٹہ پواں پورے ساتھ گر پاس کرپا کرو ہر جیو کرپا کرو میرے پیارے دوسری گال جیدے کونوں کرپا مانگ رہے ہیں ادھے نل رشتہ کی ہے آسی ویتھتے کھڑ کے تھی نہیں مانگ رہے نہیں نہیں میرے پیارے کہندہ اپنے پانچ مانگ رہے ہیں اے دو جا بچندے آنچے رکھے ہو پہلی شرط ہے ہوں میدانیوارنا دو جی سکھیا ہے کہ پیار والی سانج پونی میرے پیارے ہیں جے اے شرطہ پوری ہیں نہیں ہوتی ہیں سمجھ لو ساتھی ٹریننگ ادوری ہے اسی ہی آجے سیکھ بننا نہیں سیکھ رہے یہ ٹریننگ ساری عمر آخری ساہاں تک جنہی دیر جان پران ہے چل دی رہنی ہے اور سیکھ اور سیکھ سکھاندہ مان نیمہ مات اچھی ببیک بدھی دیو تے اندرو ہنکارنو نویلت کرو مہراز کرپا کرو ایک سکھیا ہے کہ جا چک بننا دوسری سکھیا ہے پیارے سانج پونی رشتہ قائم کرنا اپناتوالی گروہ دے نالگانڈ پونی اگے صاحب کہندے آن دین ہار گونا دین جان مانگ گئے یہ تیسرا بچن ہے صدق کہ میں دین رات میں شنی وار ویر وار منگل وار ود وار سب دین سب رابطہ ہر پال ہر شین آن دین دا مطلب ہے نرمتر لگاتار صرف تیرے کڑو مانگنا ایتی جی گال ہے صدق ہر ہاو دی پنگتی نے تسی سنیا تھوڑا جا اے دے اتے پکڑ مجبوط کریے گروہ صاحب کی سکھا رہے ہیں اسی ٹریننگ سینٹر چاہیاں تے سیکھ کے اے زندگی دا حصہ بنونا ہے پہلا کیا جی مہراز ساڑھے اتے کرپا کرو دوسری گال کیا مخاطب ہو کے ہے پیارے جی رشتہ بن گیا پیار والا رشتہ نمرتہ والی مانگا تیسرا بچن صاحب کہندے ابھی نرنتر منگا صدق پکا ہوئے آن دن ہارگن دین جان مانگ گیا مان نیوہ کر کے منگتہ بڑھ کے آیا پیخک بڑھ کے آیا پکھاری بڑھ کے آیا ہاں پیخک پکھاری تیرے چوتھی گال پیان چرکھنا کی منگنے جی کی دے نال ساڑھا پلا ہونا ہے جی اے وی ٹریننگ لے 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 اے وی سبک لے لے گرکہ اے شبد اُدھا رہے بچن آپ ساریاں نے سنیا تھوڑا جی ٹیک کے ترانگے نا سہج نال ترانگے کالی نو شاڑکے گنٹیاں والے چکر نو شاڑکے دور نو شاڑکے سبر تے سہج نال ساہب نے اپنے آپ رستہ کھول دے جانا ساڑا سٹیپ وائز سنیو میں ادھے تے تھوڑا چوندہ بھی سانو سمجھ آجے سارا شبد رہا ہو دے دوالی کو منہ ہوندہ ایسے پنگتی نو انڈرلین کیتا ہے ایتھے ٹھہرن واسطے کیا سانو دین بن بن کے منگ دا ہاں ہنکار پیاغ کے منگ دا ہاں سانج پا کے منگ دا ہاں اپنا سمجھ کے منگ دا ہاں بگانہ بن کے نہیں منگ رہاں حق سمجھ کے منگ رہاں مادو ایسی بنے تم سنگے آپ نہ دے وہ تن لے وہ منگے بگانے کوڑو منگ آنگے ہٹھی ہوئے گی نموشی ہوئے گی ایتھے بگانے والی آسنال نہیں منگ رہے جو میں پیاؤو کڑوں پورتہ مانگ دا ہے یہ صداوے ہنڈر مانگ دا ترقی بکھو یہ سٹیپ وائز ترقی ہے یہ پاوریان نے یہ اطراحہ پات پاوریان یہ کتھے لے کے جان گیاں جی چڑیہ ہوئے اکیس ایک مک محسوس کر کے بکھو نا وائی گروہ جی جی دیا کر کے یہ پاوریان سانو واقعی سٹیپ وائز جیسی اوپر اٹھ دے جائیے ہنگ کار تیا گیا رشتہ گوڑا ہو گیا مان نیوہ کیتا منگن گئے تے منگن والے نے کیا مہارات جی صدق نال مانگ دا دین رات تیرے کڑوں مانگ دا دیکھو میرا مقصد نہیں ہے پر ساڈیاں بریانیاں نے اس لئے جکر کرنا پہندہ ہے اے نہیں کہ پورن ماشی والے دین ہور کتیوں مانگ دا مسیح والے دین ہور کتیوں مانگ دا سنگراند والے دین ہور کتیوں مانگ دا منگلوار ویروار شنیوار ہور کتیوں مانگ دا نہیں نہیں جی اے درد کروایا آندن ہر گوڑ دین جانا مانگ دا اے نمانا جیا گریب دین رات تیرے کڑوں مانگ دا تیرے گوڑ مانگ دا کمال دی منگوے کو منگن دا موقع ملیا منگن دی جا چاہی تے کی منگیا جی اپنے والے گوڑ منو دے دے مطلب کی منگیا ہے کہ اپنے ورگا میں انہوں بنا دے مہاراج سچے بات سے یہ ڈی وڈی مانگ جی وہ کھو ساڑی مانگ منگتے دا سٹیٹس کے نا اچھا کر دیتا گروہ صاحب نے منگتا ہونا یہ تھی یہ نہیں کہ نموشی والا کرم ہے ایک اندرہ ہین پاپنا بھی ساری جنگ کی منگتا ہی رہیں گا نہیں نہیں منگتے دا سٹیٹس چکیا تے رب ورگا بنا دیتا منگتا مانگ رہے ہے تے منگن والا کہن دا یہ مالک جی آن دین ہار گون دین جن مانگ ہے میں ہے جرور نمانا ہاں نتانا ہاں دین ہاں پر میں منگ دا ہاں کہ تیرے ورگے گون میرے چاجن تے میں کڑی آر تو سچیار ہو جاؤں میں بندے تو رب ہو جاؤں یہ ماں تو سوچنا پھر گروہ نے کہا تو ساری جنگی لاچار بے باس ہاتھ ٹھوٹا پڑ کے منگن والا ہی بنے آرہے نہیں نہیں وہ کہن دا میں منگن والے تو تے نو شینشاہ بنا ریا یہ رستہ وہ ہے جڑا منگن والے تو شینشاہ بنا دن دا ہار گون مانگے نا تے جنہ نو مل گئے جس نو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ یہ تھوڑا بھی انہیں کیا پھر توں منگتا ہی رہے تے میرے سامنے گڑ گڑ ہندہ ہی رہے یہ دا دا ناتا نہیں ہے سارسنگا جی تو منگن آ تے منگن والے کڑوں منگے گون اپنے ورگا بنا وائی گروہ جی وہ کہن دا لوکی کہن دے سی یہ گریب ہے لاچار ہے یہ تھوڑا کہ کہن دے سی یہ پٹیا ہویا ہے یہ دا پرشاہوان ہی لینا تے میرے صاحب نے کیا میں گلوکڑی چلے کے ان گریب سکھن کو دیوں پاتشاہی سمجھئے نا انہوں سارسنگت جیدے کڑوں منگن دی جاج صاحب گربانی سکھا رہی ہے وہ منگتے نو منگتا نہیں رہن دن دا ان گریب سکھن کو دیوں پاتشاہی یاد کریں ہمری گرے آئی سیکھے تے آس اندر گاتھا ہو دی تنکلگیاں والے حضور پتران دے دانی سربنس قربان کر کے اپنیاں خوشیاں نشاور کر کے سادے واسطے کاربار لکھے لا کے ماشی وارے دی کنڈیالی سیج دے سون والے ساتھ گرو بکھڑے پینڈے نو تے کر کے حلاتان دے نال ٹکر لیندے ہوئے جلم دی کاری رات نو چیر دے ہوئے مقصر صاحب دی ترکتی تو بٹھنڈے والنو آئے تے رستے بیچے کتاب دے کنارے صاحب نے پڑا کیتا جس پڑا ہوتے ساتھ گروہ جی دا ملاب ایک فقیر درویشناڑ ہویا ابراہیم دا نانسی گاتھا لمبیریہ میں سنخیب جی گل اپنے وشیو تے کے اندر ترینہ چوندہ ابراہیم فقیر موڑا متاثر ہویا بہت پرباوت ہویا صاحب دے چرنچ جا چک بنکے ایک سو پچی وریاں دا بزرگ فقیر چوڑی آڈکے کہندا ہے صاحب جی میں نوں سکھی دی داکھ دیو مہراجی کہندا ہے انہا لمباس میں سما یہ کی کماندہ رہے ہیں تو فقیری کماندیاں نوں ایک سو بھی پچیس سال ہو گئے نے ان تک کی کمائی آئی جتے میں تو اڈا تیان کے اندرت کرونا چوندہ سی انہیں ہاتھ بنکے کیا سی مہراجی میں بڑے درانتے پٹ کے ہاں میں نے شڑیا کسے نوں بھی سب انہوں پر کھیا جا چیا سب کل گیا میں پر کسے انہیں تے تاندے سونے وستروں تاکے اتار کے لیران دی گودڑی پا دیتی کسے انہیں سیرموں رونڈ مونڈ کیتا کسے انہیں کان پاڑ دیتے کسے انہیں سرچ سوا پا دیتی کسے انہیں پندے اٹھے راکھ مل دیتی کسے انہیں ہاتھ ٹھوٹا پڑا کے دردار تے منگن لادتا انہوں ہی فقیری سامنے دے رہے انہوں ہی تاپ سامنے دے رہے جنہیں ملے نے مہراج وہ ہتھاں وچھ ٹھوٹے فڑا کے پکھاری بناؤن والے تے ملے جنہ جنہ کل گیا تے ایسا بنایا کہ پکھاری بنیا رہا پر آج پکھاریاں تو شہنشاہ بناؤن والا پہلی باری ملے آ رہا ہے جن کی جات برن کو لنا ہی سرداری نہ پئی کدا ہی تنہیں کو سردار بناوں تبہ گو بند سنگھ نام کہا ہوں ان گریب سکھن کو دیوں پاتشاہی پاتشاہی دین والے انہیں سٹیٹس کی بنا دیتا ہنکاریاں نو کیا ہو پلے ہو یہ صدا منگتے نہیں آج ہاتھ بن کے انہ آگے سر چکا کہ داتے نے کیا سی انہی کی کرپا کے سجے ہاں میں نئی مو سے گریب کرور پر یہ سٹیٹس دیندہ کوئی بولا جی یہ تے منگتے منگتے ہی رہ جاندے ساتھ سنگھ جدوں اپنے والے گون دیتے تے منگتے انہوں شینشاہ بنا دیتا جی سیرتے تاز رکھے اپنے والا سیرتے کلگی سجائی اپنے والی اپنا بانا دیتا اپنا روپ دیتا اپنا رتبہ دیتا اپنا دکار دیتا خالصہ میرو روپ ہے خاص خالصے میں ہوں کروں نواز خالصہ میری جان کی جان خالصہ میرو پنڈ پران خالصہ میرو کہیت برد خالصہ میرو اسٹ سہرد خالصہ میرو سجن سورہ خالصہ میرو ستگر پورا دین ہوندہ مطلب ہے نہیں کہ گڑ گڑ ہوندے لچار بے واس بڑھن کے جنگی جنہی ہیں نہیں نہیں گرمکھو ہوں میں ماری انہیں اپنے گھن دیتے انہیں کیا بھی ہوں خالصے کا خالصہ میرو اوت پوت ساگر بن دیرو جی میں قطرہ سمندر بن جن دا سمندر چپے کے آ میں تنو روڑ دیا تو سمندر بنا دیا شہنشاہ بنا دیا ابراہیم نو امرت دی دات دیتی کھنڈے دی پاہل بخشش کی تی جاچک بن کے آیا منگتہ بن کے آیا تو سیرتے صاحب کلگیاں والے پاتشاہ نے اپنا تاز دے کے اس پیارے دا نام پائی اجمیر سینگ رکھیا اس ٹیپ سمجھ لیے ساتھ سنگت میں منگتہ ہاں میں نمانہ ہو کے آیا ہاں میں پیارے دے نل سانج پاہ کے پیار پر یہ پناتنا مانگ دا ہاں میں ریگولر تیرے چرنا دا صدق تار کے مانگ دا ہاں آن دن تے میں مانگ دا ہاں ہار گون دین جان مانگ ہے ہی داتا جی میں گون مانگ دا ہاں گون میں کیرتی مانگ دا ہاں میں تیرے والے جڑی صبح دے گون نے نا اوہ خٹن واسطے آیا تے تم اپنے والے گون دے کے منو اپنے ورگا بڑا لیندہ ہیں منو پتا ہے جنا نیچا نو کوئی نہیں جاندہ اونا نو دو اسمانی جھاڑ دندہ مہراج اونا جاجکا نو شینشاہ بنا دندہ پاتشاہ اے تیری وڑی آئی ہے مہراج میں نو پتا ہے تو میں وہ کوئی ہاتھ بان کے نا منگی ججے گون دی گالکی تی جاس دی گالکی تی بڑی آئی دی گالکی تی آہی دے منگنا ہے ایک بار سورت اٹکا کے نا اے نو دیڑ کر لیو اپنے ہر دے اندر شاید کہتے سمجھ وچ پیجے کہ گون دے منگی ہی نہیں ہے کہتے ہو رہی منگ تیرے کش جی او دے ورگے بننا ہے تو او دے والے گون منگی ہے ٹھیک ہے پتا آرت زندگی دی لوڑ ہے پر مقصد نہیں ہے مقصد ہے کڑی آر تو سچیار بننا پھر او دے والے گون منگی ہے ہر جاس گرتے مانگنا ہر جاس گرتے مانگنا ہر جاس گرتے مانگنا 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 ہر جاس گرتے مانگنا ہر جاس گرتے مانگنا ہر جاس گرتے مانگنا آنے دن ہر گون دین جان مانگ گیا گرکہ شبد ادار ہے ادار ہونے تے شبد دے دوارہ ہونے تے ہی داتا جی میری صورت شبد نڑ جڑے میں تیرے گناہ دا گاہک بن سکا میں ہوں میں مار کے آپنے پاندی سانج نال تے ریگولر دا مطلب ہے صدق نال جڑا کدھی نہ ڈولے آن دن دا مطلب نرم تر یہ نہیں کہ پال پال تے کدھی یہ در نو اتھا ٹیٹ گے کدھی یہ در نو پٹک گے نہیں نہیں جتے رکھے آ سیر وہ تے صدق نال رہا کھلا آ ساتھ سنگت سانو پاوڑیاں سمجھ بے چاہ جانا تے میرا گرو کھن میں نیچ کیٹ کو راج پار برہم گریب نواج جنا نو ٹھوٹھا فڑ کے منگیاں خیر نہیں سی مل دی وہنا نو ساتھ گرو شہنشاہ بنا دی جنا ہوتے لوگ ہاس دے سی پتہ نہیں کیسے ویدنا بیچ پیجکے کیا ہوئے گا اندروں کنہ کا درویا ہوئے گا حردہ او دیا رحمتہ نال کنہ پرگیا ہوئے گا یہ بچن نہیں ہن یہ کبتہ نہیں ہے یہ بدھ نہیں ہے گرمکھو اندر پرگیا تے اچھلیا جدو پیجکے انہیں کیا سی ایسی لال تجھ بین کون کرے ہیں اور کون نواز سکتا جی ایسا بندہ بڑے مینے مار دا ہے ساتھ سنگت بڑا مینے مار دا ہے وہ متاجی پال دا ہے وہ خوش آمد پال دا ہے وہ گلامی پال دا ہے میں تیری مدد کی تیسی ایسی لال تجھ بین کون کرے ہیں گریب نواز ہے ہی ہے گریب نواز ہے گنیمل شکست ہے ہنکاری نہ بڑھ کے آئیں بڑی بڑی شکست اندیو تھے یہ تھے ہنکار نہیں ہو پاہن دا ہار جو ہنکار نہ پاوئے میرے صاحب کلگیاں وارے بات ساکتے ہیں گنیمل شکست ہے گریب پرست ہے وہ گریب پرست ہے ماں نے نواز کر کے آ گریب نواز گسائیاں میرا سیرت شطر چلا دندہ ساتھ سنگت دنیا سلامہ کر بھی ہے سنسار چوکریا سنگا سنتے بیٹھے جنہ دا پرشاوانی سی ہنکاری لیندے ہندے جانکی شوت جگت کولا گیا ہر چبر چول رہے ہیں بابا رویداس بیٹھے بابا کبیر بیٹھے صدنا سین بیٹھے سمپورن شہ بدوچ صاحب نے بہت رحمتہ ورطانیہ نے تسی وٹ پا گئے ہو گرمکھو سرطان لاکھے چوڑیاں پر رہے ہو پرتیت کرانگے اتھا راس ہے نہیں تے کچھ بھی نہیں بہت سارے لوگ آج بھی سمجھ رہے ہیں لوگ جانے گیتھے ہیں آج بھی اتنے ہندے ہیں اتھا بچن ارام کیتا تانگرو عمر دا سچے پاتشاہ پیروں محلہ تیجا تبیتر آنگ گیارہ سو پچن جاو گیا تانیشری گروگن سیب لڑیوار وچار دا تے اوڑ پا گیاں روماں بہت ہونگے گرسیخ جنہ نے نرنتر سارے بانی دا اناندلے آئے میرے کلگیاں والے پاتشاہ تسی بڑے پا گاں والے سون رہے اناندلے کے انہ نے دو بچن چیتے جا رکھی ہو کئی سی دو باری دو جگہ دیتے ہیں ایک تے جنہ نے جندگی نشاور کی تی تان مان تان ارپیہ اپنے آپ کٹوا دیتے اپنا آپا قربان کر دیتا اپنیاں اپنا پاویکھا اپنیاں خوشنیاں اپنیاں اندر دیاں ساما سب کچھ نشاور کر دیتا مقصر صحب دے میدان چھے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پہے نے تے اونا انہوں گودی چھ لیلے کے سیستے مہارج نے کیا سی یہ مکتے نے یہ شوٹ گئے آپا قربان کرن والے نیج میٹن والے شوٹ گئے رہے تے ایک ساتھ گر جی نے تخت شریدامدما صحب دی ترتی تے کیا سی جنہ نے چونکڑے مار کے تو اڈے وانگ سرطان جوڑ کے مان لہا کے سمکورن گر شبد وچارنو سنیا سی تے صحب نے کیا سی یہ مکت نے گالت دے ہی دے شٹن دی نہیں سی ساتھ سنگت وہ تے پنجان چی رل نہیں ہے سرطان شوٹ گیاں مکت ہو گیاں شبد وچارنالوکاران دے جن جالتوں تو صحب اے بچار بکشرے گر سیواتے امرت فال پایا ہاو میں ترشن بجائی اے آگ بوجھ گئی ہنکار مٹ گیا ترشن ہاو میں یہ تے بہت خطرناک سی دیرگ روگ سی نامراد بیماری سی آگ بڑی پیانک سی ترشن دی یہ کمیں بجی جی گر سیواتے امرت فال پایا گر سیواتے بوٹے نوں اوہ فال لگیا جڑا فال امر کردن دا موت تو مکت کردن دا ہنکار مٹ گیا ترشنہ دی آگ بوجھ گی گر سیواتے کیڑی چیز جائجے کیڑی چیز نوں گر سیواتے کین دے سچے پادشاہ مہراج کین دے حکم نوں منننوں گر سیواتے کین دے ہکم نوں منننوں گر سیواتے کین دے تنگرو رامدہ سچے پادشاہ مہراج اہدہ پرکاش پر باریا ویسے تے سارا سیخ جگتی بڑی پاونا پریم چپ جیہ پی آئے بڑی پلی گار لیا دن پرتی دن سکھانی رچی جڈی ہے نا گورستانا وال گرو سیجی دے پریم وال بادری شکر ہے پوزیٹیو سوچیے تھوڑا جا ساتھ کھانڈ ہر مندر صاحب جو تیاریاں ہو رہی ہیں پر بندق صاحب انجی میں وائی گروہ جی نے چاہا بخشیا اور خاص کر کے بومبیدیاں سنگتان تو اسی سارے گرسیخ جس شانو شاوکتنال ان پنت کندریستان والے روکھ کر رہے ہیں وہ بڑا چنگا سنیہا ہے ساتھ سنگت ایتان گروہ رامداز جی نے سکھایا پی سیوا کی ہندی ہے حضور گروہ عمرداز جی کہندے پی رامداز جی رامہ جی تھڑے بناو وکھرے وکھرے بناو اسی بیٹھیا کرانگے میں بہتا وستار نہ دیان ساکھی تے اشارے ماتر ٹھیک ہے جی بنا دیتا صاحب کہندے نہیں ٹھیک نہیں بنی انہوں ٹا دیو شویرے پھر بنا دیو شاملوں پھر کہندے ٹھیک نہیں بنی پھر ٹا دیو پھر بنا دیو گاتھا تو تسی واقع کو جو کنی وار ہو گیا تھے رامہ جی کہندے جی ٹھیک بنے سی تو انہوں پہ لے جانتا ہے تو اڈا چیتا کمزور ہو گیا تو اسی بزرگ ہو گیا تھوڑا جہاں فرق پہ گیا تانگرو رامداز جی کیا وہ لگے رہے رامہ جی ہٹ گے شکوا ہونا تے بھی نہیں کیتا پر تانگرو رامداز جی جو درجنا باری بنا ہٹے تھے کسے نے پچھے ایسی بھی ٹھیک بنا دیو ٹاؤن لگیاں دوکھ نہیں ہندا وہ کہندے کہا دا دوکھ جی میں سیو کہاں تے حکم مندنہ سیوہ ہے میں نو صاحب حکم کر دے ہے پی تو بنا میں بنا دن دا وہ حکم کر دے نے ٹا میں ٹا دن دا میں نو اس کا لنا مطلب نہیں ہے میں تے حکم مندنہ ہے جنہ نو یہ سمجھا گی نا حکم مندنہ سیوہ ہے وہ پارپکار نہیں تیاغ دے وہ نیکی نہیں تیاغ دے وہ دوکھ ونڈاؤں دے نے کنہ کچھ میرے صاحب نے حکم وچ کیا ساہب سنگت جی ہم مرتویڑے اٹھن تو لے کے رات سون تک جنہیں کرم کہندے نے جو اتھوں تک بھی جبان دے بول بولنے ایک فکہ نہ گلائے تے جے حکم وچ ہے مٹھا بولنہ بھی ایک سیوہ ہے حاک پرایا نان کا منہ گردتا جے حکم مندنہ ہے تے دکانتے بیٹھیاں بھی ایک سیوہ ہے میں حکم چکا رہے ہیں جی گر کی تہل گرو کی سیوہ گر کی آگیا پانی گر کی آگیا پانی یہ سیوہ ہے تمہارا جی کہندے گر سیوہ تے امرت فال پائے تانگرو عمرداز جی لگ گیا سی عمرت فال پچھوکا پلاوں جنہ نے بارہ ورے گاگرٹوی سی برد سریر پر ایک گالپک کیا سیوہ تے تائیں لکھے لگ دیا جے گرونوں پا جائے سا سیوہ کی تی سفل ہے جت ساتگر کا مان منے تے مان کرو مان دا جی جتوں سیوہ کر دیا کر دیا آپ پا موک جائے تانک شپاو ہے مان آپ گوائے سیوہ کرے کمیں جی جمیتان گرو عمرداز جی نکیتی سی لوکین کین کڑماندے کار نوکری کر دیا لوکین کین نتھاوا ہے پر کمال تاپ کیتا سیوہ نہیں کیتی سیوہ ہی تاپ بڑ گی نہ کسے جنگل چھ جانا پیا نہ کسے گفا چھ جانا پیا حکم کماؤنا ہی سیخہ دا تاپ بڑ گیا سمجھ لیے پیدنو نہ کاربار تیاغنا پیا نہ دوکھ چلنے پئے نہ پکھا رہنا پیا حکم کماؤنا ہی سیخہ دا تاپ بڑ گیا تے جدن سیوہ نو عمرت فار لگ گیا نہ اندر ہنکار ریا نہ اندر لالسا رئی ہمیں ترشن بجائی یہ اے میں نہیں بچن بولے گرو عمرداز جی نے انہوں نے کمائے نے جیسے تاں ساں نو پرگٹ کر کے دسے بارہ ورے گاگرٹ ہوئی آپا مٹا دتا کڑما دے کار پتی جاوی آیا ہویا اس کاربے اندر مینے تانے لوکان دے پتہ نہیں کی کی کیا ہوئے گا گر سیوہ تے عمرت فار پایا ہمیں ترشن بجائی ہرکا نام ہردے من وسیا منسا منہ سمائی منسا دا اٹھنا فورنیا دا چاہتا دا تے اندر ہی شانت ہو جانا سمندر ہے نا کنی جوار پاٹے ہوں دے جی کنی گا لہران اٹھ دی گا تے جدو سمندر شانت ہوں دا وہ لہرانو واقع نہیں کرنا پہندا پھر کارڈے کے باہر رکھ دی گئے جدو سمندر شانت ہوں دے تے اندر ہی سما جان دی گا بہتیرہ واشنا ہوا دا ہار اٹھ دا پر جدن گور سیوہ نو فار لگ دا نا اے سمندر دے شانت ہوں دا اندر ہی اٹھیاں سی اندر ہی سما گیاں کوجی بھی اندر ہوں باہر کٹ کے نہیں سٹنا پہ آ کنی سوکھ ملیا جی حل چل سمندر دی شانت ہو گئی کنی سوکھ ملیا تے ساتھ گرو جی تے کہن دے ایسا فار ہے یا مرت فار واقعی کال دا واسنی چل دا پھر گر سیوہ تے بچن بولیو نا جی اندر تے گر سیوہ تے کی ملدا جی ساتھ سنگر جی کیوں چے جکان دی بانی بول دیا پھلا کیوں نہیں ساڑی سورت مان چیتا لگ دا گر سیوہ تے سوکھ اوپ جائے کاتا نہیں پہنا تے انہوں دکھی نہیں ہونا توں ساتھ گر کی سیوہ گاکھڑی سیر دی جائے آپ گوائے شابد مرے پھر نا مرے ویکی کٹے کمال دی کھے سکیڑ برت دی ہے جدن شابد کمال لگ پھے اب انہوں کے مرنہ ہی نہیں پہنا امرت فار لگ دا انہوں جڑا موت تو مکت کر دن دا ہے گر سیوہ تے سوکھ اوپ جائے پھر دکھنا لگ گیا آئے جمن مرنہ مٹ گیا جی مٹ گیا کالے کا کشنا بسائے بسائے دا مطلب واسہ نہیں چال دا پھر ہر جیو کرپا کرو میرے پیارے منسہ شانت ہو گئی تے آج اڑا جگت مہرج نے کندری پاپ چھ دسی ہر جیو کرپا کرو میرے پیارے بھائی گروہ جی میں تو اڈے کڑو مانگ دا ہاں میں اپنے کرما کر کے نہیں مانگ دا تیری رحمت کر کے مانگ دا تو کرپا دا ساگر ہے میں تاں مانگ رہے ہاں ایک کرپا کی ہن دی ہے جی پہلی دے بچیاں نا سانوں نہیں پتا جی کرپا وچ کی کی ہن دا جی میں تے نوکری منگن آیا سی میں تے اولاد منگن آیا سی میں تے تاندرستی منگن آیا سی ایک کے ایک چیز منگن آیا سی نا بجنس منگن آیا سی کرپا وچ کی ہن دا جی تے حضور نے کہنے کو والدی مات دیتی تو مری کرپا میں ہے تو گنتیاں نہیں کر ساگتا پائی تیریاں گنتیاں شوٹیاں نہیں ہو تنو بہت وردہ کچھ دینا چاوندہ ہے تو صرف ایک کولی لے کے آیا وہ سمندر اچھلنا چاوندہ ہے تو کولی چے کٹوری چے پانی پر نوازتے آیا ہے کٹوری نہ مانگ سمندر لے جا ایک ایک چیز دا کی منگن آیا بھئی کرپا مانگ کرپا وچ عصیم سو کھان تمری کرپا میں ہے سوخ کنیرے ہر جیو کرپا کرو میرے پیارے آن دن ہار گن دین جان مانگ گرکہ شبد ادارے کرو میرا ادار شبد دی بیڑی چچاڑو میں نمارا میرا پارو تارا کرو رہا ہو دی پنگتی تو بعد رحمت کی تی سنت جنا کو جا مجوہ نا ساکے ہر جی اے تیری بڑی آئی پگتان کی پیج راکھتو سوامی پگت تیری شرن آئی پگتانو جا مجوہ نا ساکے کالنا نیڑا ہے بڑی آئی بیکھو میرے صاحب دیکھیں دے سنت جنا کو جا مجوہ نا ساکے سات وادی سورت ہوئے سات دا رنگ چڑیا ہوئے سات وچ لین ہوئے تیرے گروہ صاحب جی کہنے دے گرنٹی ہے جا مجوہ نیڑے نہیں ہوندے جی تیرے سیوک کاؤ پاؤ کشنا ہی جام نہیں آوے نیڑے ایسر آ کے تو رہنگا نا جڑا گروہ دا سریا رستہ ایک گرنٹی ہے بھی جما دی فاہی کٹی جائے گی سنت جنا کو جا مجوہ نا ساکے رتی انچ دوکھ نہ لائی رتا پاروی آنچ نہیں آون دن دا دوکھ نہیں لگن دن دا ایدہ میرا سات گروہ ہاتھ دے کے راکھ دا ہے ہاتھ دے راکھ دا ہے اپنے کو میں بینتی کیتی سی جو دوں گروہ صاحب نے رہا ہو دی پانگٹی جی کیا ہے نا پھر کرو میرے پیارے پھونے پیارے دا مطلب ہے اپنے پانگٹی سانج ہے تے جتے اپنے پانگٹی سانج ہے وہ تھی تے آنچ نہیں لگن دن دا جی تے اپنا پانگٹوں بننے نہ جات ویکھنی ہے نہ برادری ویکھنی ہے پیار ویکھنی ہے پیار جات برادری نہیں ویکھ دا پیار ویکھ دا نبی خان گنی خان جو ہے سو میرے فرزند ہے لے کے دیتا اور آج بھی موجود ہے تُسین شریف ماشی وڑا صاحب جاؤ میرے صاحب کلگیاں وڑے پادشاہ جی نے لے کے دیتا خالصہ پنت جی دنیا دے لوگ کو اے خدا خدا کرنوالے اللہ اللہ کرنوالے پانچ وقت نواز پڑنوالے اے رب دے بندے میرے پوتنے میرے جگردے ٹکڑے نے اے میرے لال نے اپنے کینے جو جان پار براما اپنے کینے کدہ کیتے اپنے پلا پی آسنین کےڑیاں لکی رہاں کھچکے بیٹھے ہویا جاں پھر پانیاں جا رہی ہیں نفردیاں لکی رہاں تُسین چیتن ہوگو آسنین دے جنا نو گرو گوبن سنگھی دے پتر بننا سی ماتا صاحب کور دے لال بننا سی نانپور صاحب دے واسی بننا سی اُنہا نو بھی اپنے نہیں کہہ سکے کیونکہ نفرد دی آگچ جے ساڑ رہے ہیں آسنین دے سوچ انہی بونی ہوگی انہی ہوشی ہوگی آسنین اپنے کہیں تو پہلا پوچھ دیں تو ودیا کتھوں لئی ہے میں معافی مانگ کے بینتی کرتا ہوں شبد بہت قرقت ہے لانت ہے ایسی سوچ دے تیسات سنگت نبی خان گنی خان جو ہے میرے فرجان دھہگ ڈاکٹر پائی بیر سنگ جی دے پراتا پائی ڈاکٹر بل بیر سنگ وہ جکر کر دے کہنے لگے جی ایس ویڈے دے اندر ایک تی کھیل دی ہے نبی خان گنی خان دے اینا بچو ایک تی تی ہے ہو تے جدن صاحب نے کیا ہے میرے پتر نے تے ایس بالڑی دے ہر دے تے بکھو کیسی پریم دی پاشاو کری گئی کہنے دی اببا چاچا جان اببا جان جے صاحب کلگیاں والے پادشاہ دے تسی پتروں تو اڈے اببا ہوئے تے میرے پھر دادو جان ہوئے نا کنی پیار پری بلتی میرے صاحب نے اس بالڑی نو کنی سنے کیتا ہوئے گا جدے اس کارچے رکے ہونگے جدن میرے ساتگر جی نے نبی خان گنی خان دے ہاتھ دا پوجن شکیا ہوئے گا آج منو دوجہ سیکھ دے ہاتھ دا پرشاد تاک نہیں چنگا لگ دا جی سو چمتا چنگی گال ہے پر میں ہاتھ جوڑ کے بینتی کرنا قوم ویچ لکیرہ نہ پاؤ جدن نبی خان گنی خان دے کاردہ بڑیاں پوجن شکیا ہوئے گا اس بالڑی نے بھی پانی دا کٹورا لے آکے رکھیا ہوئے گا پھر میرے دادا پرشادہ شاکرے نے داکٹر بلبیر سنگھ کہن دے ناچ کے گون لگی سی ہے بالڑی میں پوتی میں پوتی میں آبدار موتی میں پوتی میں پوتی کس ربی مستی چھوم اٹھی جننو سمندر پیار دا مل گیا گرم کھو تانگر گوبن سنگھ دے روپ چھے اپنے کتنا بننے آسی کدھی کدھی تے لگ دے ابھی سیکھ ہوندہ ہنکار ساڑے سیرنو چل گیا تے او دے تو وڈہ ہنکار گینی ہوندہ ودوان ہوندہ جیڑے کتوں نہیں پڑے اونا چے نیر کھانی جیڑے تھا تھا تو پڑے ہیں نا اونا نے بہتا ہی بیڑا گرک کیتا ہے ہنسی کہتے کلے شری گرو گرنس صاحب کو پڑھ دے ہنسی بیلڈنگا تو لڑ رہے ہیں وہ تے کندہ ہی نہیں نا پڑھنا تے گرو گرنس صاحب جی مہارا جنو سی توں کےڑی کاندھ دے اندر پڑے ہیں جو ہر کا پیارہ سو سبنا کا پیارہ ہونا چاہیدہ سی نا تینو لگدہ ہوئے گا مہارا جنو نہیں لگدہ سچے بادشاہ کہندے جنہ نو آپ نے کیتا انہ نو پھر رتی انچ دوکھ نہ لائی وہ کہندے توس تو اڈے دوکھ میری چھوڑی چپے جن میرا کار جڑ جے تے تو اڈا کار واسطہ رہے میرے پتران دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جن تو اڈے بالان دے چیرے تے مسکراہٹ رہے ساتھ سنگت دسمبر دا مہنہ آریا میں بینٹی کریں گا دلی گردورہ پربندک کمیٹی نو مانگ کے چوڑی آٹکے میرا جی کر دا ہے کہ دسمبر چنہ پودا مہنہ رہا مند ہے دسمبر دیا سیت لہ رہا تے احساس کروں دیا نے کھنڈے برج دا ماتشی واڑے دا چمکا اور دی گری دا سنگت سیس دے بینٹی از پربندک صاحب آنا نو میری یہ تھے بیٹھیں دو دن اپن کلگیاں والے صاحب دے پروار بھی شوڑے تے ہی لاوانگے او چچے جی آگیاں مل گی اور میں نو اس گال دا مان ہے بھی دلی کا میٹی واکھ واکھ وشیہ انہوں جدا شوندی ہے یہ بہت بڑی چنگی گال ہے تو اسی لاہا لیند والے لاہا لیندے پرتیت کرانگے بیٹھ کے یتن کرانگے صاحب آپ سیوا لیلہ نے یہ انہا دی رجا ہے باقی سواسان دانی پروسا پر میرے صاحب دی یہ پویتر گاہ تھا وہ کہندے تیرا کار کدہاں سوکھ دندہ جی تیرا کار واس جے میرا کار اجڑ جے میں اجڑاں پنتھ وسے مان چاوکنے را کتنا دانشورہ نے ججباتاں نو لکھیا کارسان سراہی سول بھی کھنجر پیا لے پیاں گا میرے پنتھ نو سوکھ ملے میں دکھاں دے جی اڑے جیاں گا چیتے کیوں نہیں ہمدہ جدو رات نو پروار دے نال پیار پر یا گلنا کر کے سوندیں وہ دو صاحب کلگیاں بڑے پادشاہ دا پروار چیتے کریا کر سرسا دا کنارہ چیتے کریا کر واقی یو برد ہے میرا راب بول رہے ہیں میرا راب بیٹھی جوت گروہ گوبن سنگھ مہراج حضور پرکاش مان حاضر ناظر میرا راب کہنے دا بھی رتی انچ دوکھ نہ لائی نہیں لگن دے گا جی اور گرنٹی تو اسی دنیا نے ورطدہ بیکھیا ساب کو جہاں تار بن کے میرا ساتھ گروہ سارے دوکچل لنواز نے کھڑ گیا سارے کنڈے چکوئے ساڑے را دے تاکہ سانو کنڈے نہ چپن رتی انچ دوکھ نہ لائی جکین ہوندہ ہے آو پھر وہ دی گودی چھ بیزی ہے جی جکین ہوندہ ہے تیجے گروہ مکھو کو یہ دے تو وڈا لب دا دنیا ہوتے پھر ٹھیک ہے پھر پٹک دے پھر یہ پیکھ بنوان وارے تے بڑے لب جانگے جگت دے دوکھ چوڑی چپوان وارا کوئی نہیں لب دا جڑا فریادی بن کے آیا اے دلی تے کوک کوک کے کہن دی ہے پھر میرا کلگیاں وارا پادشاہ دکھان دے کنڈے چوگدہ ہے انہیں پتہ قربان کیتا تاکہ اسی سارے سکھی واس جائیے کنے اکرت کانہا ویسے تے ساری دنیا ترمدے را تے تورنوالے کیونکہ ترمدی چادر نے کسے سیمہ چا گروہ دیاں رہم تاں قربانیاں نو بننے آنی جا سکتا پر کٹو کٹے ہندوستان واسی انہوں تے باپو گروہ تے بہادر یاد رہنا چاہیے دا سینا جیسے باپو کر کے اس دیش دی ہوند ہے جیسے باپو کر کے ایتھے ترمان دی فلواری کھلی ہوئی ہے پر ایتھے تے باپو ہو رہی بن گئے نا کلولان کرنوالے تے بے کھو کڈی ہماکت ہونا دی جنہ نے میرے کلگیاں وارے باپو نو پل لڑتا کہہ دیتا تھوپی آنا جائے ساڑے سر دیو تے داندھا باپو ہسی تے پیاؤ گروہ گوبن سنگھ مار آئی جے پوتا ہاں جڑا کہندہ میں دوکھ چونتا رتی انچ دوکھنا لائی آپ ترین سگرے کلتا رہے جو تیری شرن آئی دبن والے آن دی شرن تاکے دبن والے باپو بنا کے کی لبے گا بھئی آو میرے گروہ نانک دے بیڑے چے سوار ہوئیے نالے آپ تر آنگے نالے کلان تار لماں گے جڑے تیری شرن بچنے پادشاہ پگتان کی پیج رکھے تمہا پے یہ تیری وڑے آئی ہر جوگ جوگ پگت پایا آج نہیں کوئی انہیں نمی گالہ نہیں کرنی جگہ جگنترہ تو یہی کچھ کردہ آ رہے ہیں پیج رکھدہ آیا رام راجے بڑیاں ہر ناکش برتیاں پیدا ہونٹی ہیں وہ موقعیں نہیں آج بھی پیدا ہو رہی ہیں ایک پاس ہے سکھی ہے ایک پاس ہے ہر ناکش برتی ہے ہر ناکش برتی کدی اور انگجے بڑھ کے آجان دی کدی جہاں گیر بڑھ کے آجان دی کدی شاہ جہاں بڑھ کے آجان دی تے کدی اکال تک صاحب تے ٹینک تو پانچارنوارے بڑھ کے آجان دی پر اصول کی کہندہ ہے تارہ کی کہندہ ہے جڑی لکھی جا چکی ہے ہر ناکش دوست ہار ماریا ٹھیک ہے طاقت دا ہر بڑھ کے ٹینک کا تو پانچارنوارے ایتھوں تاک شریگرو گن ساہب نو تار تار کیتا جا سکتا ہے کیتا گیا نا دوڑے سامنے کوئی چنتہ نہیں کرون والے بھی کڑکیاں چفاس گئے تے سادن بڑھ کے سب ساہب نہیں بکش دیا یہ اوڈا برد ہے جو میں تارہ لکھی جا چکی ہے نا پی آکرائم ہوئے گا تے تین سو دو لگنی ہے تین سو سات لگنی ہے یہ سب کچھ لکھیا جا چکی ہے یہ ہر ناکش دوست ہار ماریا جے کچھ نہیں کر سکتے نا تے اوڈا پروسہ تاک کے ارداس کریا کرو پھر پورا نیاوں کرے کرتا پرتاکھ برتے گی نا کلا پھر او پگتان دی راکھت ہے پگت تیری شرن آئی ہر جی یہ تیری بڑے آئی یہ ہی تے تیرا اتم گون ہے جڑا تیرے بیڑے چھ سوار ہویا انہا نو تتار لیا جی پگتان کی پیج رکھا ہے تم آپ پہ اے تیری بڑے آئی پگتانو جام جو نا ساک ہے کال نا نیڑا ہے اے تیری بڑے آئی جنم جنم کے کلوک دکھ کات ہے دبدہ رتی نا رائی یہ تول ہنگے نہیں رائی چھوٹا جا دانہ تن کا رتی کہ دیس انہیں آرہے ہیں نو پچھو توڑے ماسے رتیاں شوٹی تو شوٹی مقدار والی چیز رتی ماتر اندر دبدہ نہیں رہے گی بلکل کلیر رستہ ہو جائے گا جنم جنم کے کلوک دکھ کاتا ہے دبدہ رتی نا رائی دبدہ ہی تے سانو تورن نہیں دین دی ڈبل مائنڈڈا دو چٹی بیچ پروسائی کتے نہیں بج ریا نالے تے پاپ اترن گے جدن شرن تاک لی اوڑیاں نا مالک تینو انچ ماتر بھی دوکھنی لگن دے گا نال ساتھ گرو جی کہن دے دبدہ نا ناش ہو جائے گا پروسہ درڑ ہو جائے گا تیری اندر ہم موڑ مغد کشبج ہے نا ہی ہاں اے نمرتا ہے میرا مان نہیں کہ میں تیری شرنوے چاہاں تیرا ترس ہے تُو رکھ لائے مہاراج میرا ہنکار نہیں کہ میرا صدق پکا ہے تیری رحمت ہے پھر تُو دولن نہ دےوے یہ تیری دیا ہے تُو تھڑکن نہ دےوے دولن تے رکھو پربو میرے یتنال نہیں تیرے بخشش پرے ہاتھ دے نانک دے کر ہاتھ یہ بھی جور نہیں ہے پھر میں آکے جڑ گیا پھر میں فریاد کرنا پھر جے میں آئی گیا نا تیرے تُو ترس کریں پھر میں ہنٹٹانا بار پر آیا بیسنا بچن بلو پلا ہوئے گا سائی مجھے نہ دے ترس کریں میں کسے دے دارتے نہ جاما میرا صدق نہ ڈولے ہم موڑ مگد کش بجے نہ ہی مورک مگد شرناگتی ہے نا سانوں نہیں پتا لگ رہے ہیں مہراج سمجھ نہیں پیاری پنگڑا پہاڑتے نہیں چڑھ سکتا گنگا گا نہیں سکتا مورک بزارت نہیں بجھ سکتا کہاں بزارت بجھ جائے دورا نس کہیا تو اور آتنوں دین سمجھی جاؤں انہوں کی پتا بچھا رہے ہیں دور پاور ہوئے ہیں نس کہیا تو سمجھا پاورا کہاں بسن پد گاوے گونگا گونگا تو انہوں کہے پدے گاو چی چی سونی سورنا جتن کرے تو پی سور پنگ کتوں گائے گا بچھا رہا کہاں پنگل پربت پرپا ون نہیں ہو تو ہاں سکا ون اسمرات پنگڑا اسمرات گنگا اسمرات کمڑا اسمرات انہوں کی پتا کی ور تریا ہے کرتار کرنا میں دین بینتی کرے نانک تمری کرپا تر ہے سمرتہ نہیں ہے کرپا کر دین کے داتے کرپا کر ہم موڑ مگد کش بجے نا ہی تُو آپ پہ دے بجائی جسے بجائے آپ نیڑے تس یہ تُو سمجھا دے نا اندر سو جی ورت جائے ورتائیں تے مورخ چی بھی ورتا سکتا ہے کھال مورخ تے پندت کرتا تانگرو ہارکریشن سچے پادشاہ تیرے دارتے مستق رکھ کے جودلی کردا جے تیرا سیرتے ہاتھ آجے تے کمڑیانو بھی سو جی آجاندی ہے برتا اپنی کلا کش نہیں سو جی تے تسی کرپا کرو تُو آپ پہ دے بجائی جو تُد پاوے سوئی کرسی آہ ہے سرندر کرنا جی آہ ہے مطھا ٹکندہ ارث ٹھیک ہے کہندے ہاں جو تُد پاوے کی کیا سی جی بڑا اکھا ہے نا پڑھنا ہی اکھا ہے دیکھ کم ہونا کنہ اکھا ہوئے گا جو تُد پاوے گارجکے کیوں نہیں نکل دا رسنا تو بھئی چیجکان دی ہے نا چیجکان دی ہے اکھا بول ہے کہندے تیرے پتردہ کالجا تیرے موچ تنیا جا رہے ہے بندہ سنگھ کی فیل کر دیں کدہ ہو رہے ہیں تھی وہ اپنے بول نہیں بول دا اصل چاہ جدو اپنے بول بولا گئے نا اوہ دون لگے گا پی چترائی ہے یا سیانپ ہے جم میں اسی پتہ نہیں کی بول جائیے جدو اسی گرو دے بول بولا انگیتے پھر اندروں یہی نکلے گا جو تُد پاوے سائی پلیکار تُن صدا اپنے بول پاسے رکھ گرو دے بول بول تیرا کیا ہر نام پدار تھا منگیے جو تُد پاوے سوئی کرسی اوہر نہ کرنا جائی اور میں کچھ نہیں کرن جو گا پادشاہ میں تھوں اوہ کار کرائیو جو تینوں پوندی ہے سرنڈر کرنا سمرپت ہونا جو تینوں پوندہ ہے تانگرو عمر داسمار ہے سچے پادشاہ حضور نو کارے کی لائے گاگر فڑ لو جی گاگر فڑ لو انہاں نہیں کیا پی میں نو لنگر بھی بڑھونا ہوندہ ہے جی میں نو بھئی خاتے بھی لکھنے ہوندے ہے جی میں نو اس کام وچ محارت حاصل ہے جی میں نو آ کام دے 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 تو اسی نہیں نہیں انہاں نہیں جو حکم ہویا انہاں نے گاگر فڑ لی انہاں نے نہیں کیا تانگرو رامداز مہارات جی نے بھی مہارات جی میں نو تے آرگومنٹ ٹاک کرنی بڑی ودیہ ہوندی ہے ایک دن وکیل بنا کے پیش دیتا گرو رامداز جی نے لاہور جدن چرچہ چلی بھی پتا نہیں کی کر رہے ہیں سکھی وچ کی ہو رہے ہیں ایک حکومت والوں قدی چاڑ افڑا دیتا قدی ساتھ گر جی نے بولی دی ٹوکری سہر مٹی پوٹنیا ٹوکری سہر تے راکھ دیتی قدی تھڑے بناو لارتا تے قدی سنگا سنتے بٹھا کے اپنا اندر ٹکا آپا اندر ٹکا رہتا سمرپت ہوئے مٹ جو کی روح نے کیا سی جوتد پاوے سائی پلی کا کہتے یہ نہیں کہا کہ میں نو اے ہوندہ ہے میں نو کجھ نہیں ہوندہ پاتشاہ نا ہون جتی ستی نہیں پڑیا مورک مگدہ میں نو کجھ نہیں ہوندہ مارج ہاں ہم رولتے فیرتے کوئی بات نہ پوچھتا گر ساتھ گر سنگ کیرے ہم تھا پہ میں نو کجھ نہیں ہوندہ جو تد پاوے سوئی کرسی اوار نہ کرنا جائی اور میں کجھ نہیں کر سکتا اوہ کرائیو جو تد پاوے سوئی کراوے موہے سیان پر کشو نہ ہوئے گرو صاحب کرپا کرنا اسی ہوں دی کرپا اسی پاتر بن سکیے اسی پروسیج پکے ہو سکیے اسی منگتے بن سکیے تے میرا صاحب منگتیاں پھر شینچاہ بنا دے پل